موسیقی یہ آواز تھی سیرنگر کے میر وائز خاندان کے چشم و چراغ معروف علم دین اور جمع کشمیر کی سیاست کی ایک نمبر شخصیت میر وائز مولانا یوسف شاہ بائیس شابان تیرہ سو تیرہ ہجری بے مطابق اٹھارہ سو نوے اسویں کو سیرنگر میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام میر وائز رسول شاہ تھا جو میر وائز خاندان کے سربراہ تھے یہ خاندان اپنے روحانی فیض کی وجہ سے وادی کشمیر میں غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتا تھا اس خاندان نے وادی کشمیر میں مسلمانوں کی دینی روحانی اور فکری رنوائی کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دی افوانوں سکھوں اور دوگروں کے پرشوب دور میں مسلمانوں کی فلاو اصلاح کے لیے اس خاندان کی خدمات نقابل فرموش ہیں میر وائز رسول شاہ نے اٹھارہ سو ستاون میں سیرنگر میں انجمن نصرت الاسلام کی بنیاد رکھی اس انجمن نے وادی کشمیر میں بہت سے دینی مدارس قائم کیے حکومت بھی اس انجمن کو مالی امداد مہیا کرتی تھی میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مہترم اور سیرنگر کے علماء سے حاصل کی بارزان یہ دارالہوم دیوبان میں داخل ہوئے دیوبان سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ وادی کشمیر میں واپس آگئے اور دینی خدمات سر انجام دینے لگے اس حرصے میں وادی میں مسلمانوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا ریڈنگروم کے بانی ممبر شیخ محمد عبداللہ نے جب ملازمت کو خیر آباد کہہ کر سیاست میں قدم رکھا تو انہیں عوام میں متعارف کروانے اور قوت و اعتماد عطا کرنے میں میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ اور ان کے خاندان نے بنیادی کردار ادا کیا 21 جون 1931 کو خانقہ محلہ میں ہونے والے جلسہ عام میں مراجہ کو مطالبات پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد تشکیل دیا گیا میر وائز اس وفد میں شامل تھے 23 جولائی 1931 کی علمناک سانہ کے بعد بیش آمدہ آلات میں میر وائز مولانا یوسف شاہ نے مسلمانوں کی بھرپور رہنمائی کی 1932 میں جب مسلم کانفرنس کا قیام عمل میں آیا تو آپ نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا لیکن تھوڑے حصہ بعد جب خاندانی عزت و وقار اور شخصی اثر و رسوخ کے مسئلہ پر آپ کے اور شیخ محمد عبداللہ کے مابین اختلفات بڑھ گئے تو آپ مسلم کانفرنس سے علادہ ہو گئے اور 1933 میں آزاد پارٹی مسلم کانفرنس کے نام سے آپ نے کلک سیاسی جماعت قائم کر دی 1934 میں جمع کشمیر پرجہ سبا کے پہلے عام انتخابات میں آپ کی جماعت نے وادی کشمیر کے انتخابی حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے لیکن شیخ عبداللہ کی جماعت مسلم کانفرنس نے ان امیدواروں کو اشکست دے دی میر وائز یوسف شاہ سیاست سے مایوس ہو گئے ان کی جماعت بھی عوامی مقبولیت حاصل نہ کر پائی تو وہ سیاست سے کنارہ کش ہو کر پھر دینی سرگرمیوں کی طرف عماتان مصروف ہو گئے 1949 میں جب شیخ عبداللہ کی کوششوں سے مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں بدل دیا گیا تو میر وائز یوسف شاہ ایک بار پھر سیاسی میدان میں متحرک ہوئے اور شیخ عبداللہ کے سیاسی اثر سوخ کو کم کرنے کے لیے مسلم کانفرنس کے عیاء کی کوششوں میں آپ بھی شامل ہو گئے 1942 میں جب مسلم کانفرنس کا بقاعدہ عیاء عمل میں آیا تو آپ اس جماعیت میں شامل ہو کر ایک بار پھر سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے لگے اس عرصہ میں وائدی کشمیر شیر بکرا لڑائیوں کا مرکز بن گئے میر وائز یوسف شاہ اور شیخ عبداللہ کے کارکن ایک دوسرے سے دستو گربان ہونے لگے جون 1946 میں مسلم کانفرنس کے اجلاس منحقدہ سیجنگر کی صدارت آپ نے کی اسی اجلاس میں مسلم کانفرنس نے فری کشمیر کرداد پیش کی اور خود مختیار کشمیر کو اپنا نظریہ قرار دیا 1946 میں مسلم کانفرنس نے شیخ عبداللہ کی کشمیر چھوڑ دو تحریک کا اثر ختم کرنے کے لیے جب سیول نافرمانی کی تحریک شروع کی اور جماعت کی تمام مرکزی قیادت پسے دیوار زندان چلی گئی تو میر وائز مولانا یوسف شاہ جماعت کے ایک دھڑے کے صدر بن گئے جبکہ چودری حمید اللہ کی قیادت میں ایک دوسرا دھڑا جمعوں میں قائم ہو گیا 1947 میں آپ مسلم لیگی رینماوں سے ملنے کے لیے پاکستان آگئے لیکن اسی اصناع میں پاکستان کی طرف سے کشمیر پر قبائلی حملے کے سبب واپس نہ جا سکے اور پھر مستقل یہی رہ گئے کیونکہ شیخ عبداللہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اب ان کا وطن واپس جانا نہ ممکن تھا حکومت ازاد کشمیر کا قیام عمل میں آنے کے بعد میر وائز مولانا یوسف شاہ کو 1949 میں ازاد کشمیر کا وزیر تعلیم بنایا گیا لیکن آپ نے وزارت کو قبول نہ کیا یکم دسمر 1951 سے 21 جون 1952 تک آپ چند ماہ کے لیے ازاد کشمیر کی صدارت کے عودے پر فائد رہے ہیں یکم جون 1956 سے 6 ستمر 1956 تک چند ماہ کے لیے آپ دوبارہ ازاد کشمیر کے صدر بنے اسی عرصے میں آپ مسلم کانفرنس کے میر وائز دھڑے کے صدر بھی رہے ہیں 1964 میں آپ نے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں مصر، الجزائر اور دیگر ممالکہ سفر اختیار کی رفتہ رفتہ آپ نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے راولپینڈی میں مستقل سکونت اختیار کر لی سولہ رمضان المبارک 388 ہجری میں مطابق 1968 عیسویں کو راولپینڈی میں آپ کا انتقال ہوا انہوں نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ انہیں مظفر آباد میں دفن کیا جائے چنانچہ ان کی وسیعت کے مطابق انہیں مظفر آباد میں سپریم کورٹ کے آتھاتے میں اپر اڈا کے قریب دفن کیا گیا میروائز مولانا یوسف شاہ کشمیر کے سیاسی اور مذہبی حلقوں میں ممتاز مقام رکھتے تھے انہیں کئی زبانوں پار عبور تھا انہوں نے قرآن پاک کے بیس پاروں کا کشمیری زبان میں ترجمہ کیا آپ نے سیرنگر سے سیر روزہ اخبار اسلام اور ایک رسالہ رینما بھی جاری کیا آپ نے انیس سو سنتالیس سے پہلے وادی کشمیر کے مسلمانوں کے سیاسی مذہبی اور سماجی حقوق کے لیے گران قدر خدمات انجام دی تقسیم کشمیر کے بعد انہیں پاکستانی اور بھارتی مقبوضہ کشمیر میں یکسا مقام حاصل رہا